حبی انصار الرودہ ایسی انہوں نے کہانیاں سنائیں یہ دنیا میں واحد ملک ہے جس کے بنیاد میں گارہ اور سیمنٹ نہیں ہے بلکہ چھے لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ہیں جس پر اس ملک کو بنایا گیا ہم تو لوکل لوگ ہیں مہاجر نہیں ہیں لہذا ہم نے وہ قربانی نہ دی تھی نہ چکھی میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے وہ مہاجر تھے جالندر کے وہ کبھی کبھی ہمارے ڈیرے میں آیا کرتے تھے بات کرتے تھے تو ایک دن میں بھی بیٹھا تھا اور وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جالندر سے میرا جب ہم نکلے ہیں پارٹیشن پر تو میرا سارا خاندان کٹ گیا اکیلی جان لے کر نکلا وہ تھوڑ چھوٹی سی عمر عمر بھی زیادہ نہیں تھی تو دن میں میں چھپتا تھا کماد کے کھیت میں اگست میں کماد اچھا خصہ بڑھا ہو جاتا ہے اور رات کو پھر میں سفر کرتا تھا اور مجھے کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں میری کیا منزل ہے مجھے صرف ایک فکر تھا کہ میں سکھوں کی تلوار سے بچ جاؤں لہٰذا چلتے 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 دریائے ستلج پہ پہنچ گیا دریائے ستلج اس وقت میں جیتا جاگتا دریائے تھا اب تو وہ سو گیا بچارہ کب کا ہم تو اس کی ریت ہی دیکھ پائے اس کی تغیانیاں تو کبھی دیکھی کوئی نہ یہ بہت بڑا دریائے تھا تو کہنے کہ میں ستلج پہ پہنچا تو آگے پانی کی موت تھی پیچھے تلوار کی موت تھی تو میں نے کہا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے میں پانی کی نظر ہو جاؤں تیر نہ آتا نہیں تھا کہنے کہ ایک لکڑی اٹھائی ایک لکڑی مل گئی لکڑی اٹھائی اور پانی میں ڈالی میں کہ یا اللہ زندگی ہے تو پار لگا دے ادھر پاکستان شروع ہو رہا تھا تو کہنے کہ جب میں تھوڑا سا اندر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں سارا دریائے لاشوں سے بھرا ہوا بہراہ تھا لاش کے ساتھ لاش ایسے ملی ہوئی تھے معصوم بچے حسین نوجوان خوبصورت بیٹیاں بوڑی ماں بوڑے باپ ایسے جا رہے تھے اگرچہ وہ منزل کو پہنچ چکے تھے کہ انہوں نے اللہ کے نام پہ قربانی دیر گیا ہماری نظر میں وہ ایسی منزل کے راہی تھے جس کا آگے پتہ ہی کوئی نہیں ہے ستلج کی لہریں ان کا کفن بن رہی تھیں اور ستلج کی تہہن کی قبر بن رہی تھی یہی کچھ راوی میں ہو رہا تھا یہی کچھ چناب میں ہو رہا تھا یہ تین دریاء ہندوستان سے آتے تھے ان تینوں میں یہ بہ رہی تھے اپنی تاریخ پڑھتے رہنا چاہیے اس سے پتہ چلتا ہے ہماری ابتدا کیا ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے بدقسمتی ایسی ہوئی میرے عزیزوں کہ اس ملک کو نا اتنی اللہ نے دولت سے نوازا ہے کہ آپ اور ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے میں مکہ میں تھا مجھے ایک جیولوجسٹ ملا وہ کہنے لگا میں اپنے علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ پاکستان جیسی زمین پوری دنیا میں کسی کے پاس ہوئی اس کو صرف ایک کینسر لگا وہ بددیانتی کا خیانت کا چور بازاری کا اس کو کینسر لگا اگر یہ اس ملک میں نہ ہوتا تو یہ دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہوتا اور اس ملک کو میرے عزیزوں جو لوٹا ہے نا وہ انپڑوں نے نہیں لوٹا ذمہ داروں نے تاجروں نے نہیں لوٹا بڑے ہائی کلاس پڑے لکھے لوگوں نے اس کو لوٹا ہے چونکہ وہ انہیں ڈگریان تو حاصل کیوں پر انسانیت نہ سیکھ پائے تو اتنی بڑی قربانیاں ہوئیں اور ہم تو میرے عزیزوں کانٹے ہی چننے والے رہ گئے بہار دیکھی نہیں اس ملک نے چند مخلص لوگ نہ ہوتے تو اب تک یہ ملک بک چکا ہوتا یا ہندوستان کے قبضے میں جا چکا ہوتا کہیں کہیں چراغ اب بھی جل رہے ہیں جن کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی روشنی ہے اور یہ قافلہ دھیمے دھیمے دھیرے دھیرے وہ رواں دماں ہے اگر وہ بھی نہ ہوتے تو اس ملک کو تباہ ہونے میں کوئی قصر باقی نہ چھوڑی تھی بددیانت ٹولے نے اور ہائے ہائے ضمیر فروش ٹولے نے اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سارا ان سکولوں کالجوں سے نکلا ہوئے وہ دیہاتوں سے نہیں موسیقی موسیقی